بڑی خبر بھی ہے ذرا اس پر ڈسکس بھی کر لیتے ہیں یہ جو ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں شلنکا کے وزیر کھیل انہوں نے بورڈ کو تو فارغ کیا ہی کیا ہے انڈیا کے محش کے بعد انہوں نے کہا یکے بعد دیگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچاس میں جو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں تو بعد میں کافی لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں نے یہ بات کر رہا ہوں دو تین دن سے کہا رہا یہ لگ نہیں رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچاس اور پچاس کے بعد کوئی تو پلان ہوتا ہوگا نا ٹیم کے بعد اگر ی جا کے بعد دیگری آؤٹ ہونا تو زمبابے بھی ہو جاتی اسی طرح ہوتی ہی نا بار بار ہوتی آپ یہ کی بائی لیٹرل سیریز بھی کھیل رہے ہوں تو دو بار آؤٹ ہو جائیں تو اس پر سارے چڑ جاتے ہیں اب چار چار سال کے بعد آ رہا ہے اس سے پر ایشیا کپ میں فارغ کیا ہے انہوں نے روشن رانہ سنگھے نے وہ فارغ کر دیا ہے بورڈ کو اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ الزامات بڑے سنگین ہیں انہوں نے کہا جی کرپشن ہے بورڈ میں اور کوئی نہ کوئ ہی ایسا کام ضرور بورڈ غلط کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ دو چیزیں ایک گراؤنڈ کے اندر کی بات ہے گراؤنڈ کے باہر کی بات ہے جب ٹیم ہاری ہے چار پانچ میچز ہاری ہے اس کے بعد کیوں کرپشن نظر آئی ایشیا کپ کے بعد کیوں نہیں نے کرپشن نظر آئی لوگوں کا غصہ ہوتا ہے بیسک نہیں روشن رانہ سنگیج ہو ہے نا وہ ایشیا کپ کے بعد سے جو ایشیا کپ کی پرفارمنس تھی اس کے بعد سے وہ کنٹینوز بورڈ کو تھریٹ کر رہے تھے بارننگ کر رہے تھے کیا ہمیں یہ پرفارمنس سمجھ نہیں آئی پچاس والی یہ وہی اسے لنکا جس نے لاسٹ ٹائم انڈیا کو ہر آیا تھا ٹی ٹونٹی میں یہ وہ اسے لنکا جس نے اسی ایشیا کپ میں پاکستان کو ہر آیا یہ کیسے ہو گیا تو بورڈ کی کرپشن کا اثر ٹیم کی اوپر کیسے ہوا سر اب سنیں آپ کے جو چیئرمن رکاش شب صاحب انہوں نے ایک چیز دی اس ساری جگہ وائرل ہو گئی آپ کے ٹرگر ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ س ساری کی ساری ٹیم شیک کر گئی یار پتہ نہیں کیا ہونے ان زمان ملک پہ الزام لگا ریزوان اس کمپنی کا حصہ نکلے ریزوان کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں سر ٹیم پر پورے کا پورا ایفیکٹ آتا ہے اور ٹیم ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹیم میں اس وزیر کی بات ہوں بلکل صحیح کہہ رہے تو سم ایکسنٹ میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں یہ ہوتا ہے لیکن پلئر کی اپنی رسپانسیبلیٹی بھی ہے اس کو ٹرینر پراپر ملیں اس کو ریس ملا ہے اس کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے اس کی موٹیویشن ہائے ہے پھر اس کو مینجمنٹ کے ساتھ نہیں سوچنا ہے مینجمنٹ جو کر رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے پنش ہونا چاہیے اپنی جگہ پہ لیکن میچ جب آتے ہیں تو پھر مینجمنٹ کی رسپانسیبلیٹی فکس نہیں کرنی چاہیے ان کی اپنی جگہ پہ ہے ان کی اپنی جگہ پہ ہے چونکہ دیکھیں پبلک کا پریشر بہت زیادہ اور وہ سارا بورڈ کے اوپر گرتا ہے آپ آپ کو مینجمنٹ میں بندے نہیں مل جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک نیا کشال مینڈس مل جائے اس کو نکال دیں اس لئے ٹیم کو برقرار رکھتے ہیں انہوں نے بھی ٹیم کو تو کچھ نہیں کہا انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بورڈ کو فارے کی لیکن انہوں نے کہا بورڈ کی وجہ سے یہ نہیں کھیل پائے سر پہلا سٹیپ یہ ہی ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس سے پہلے کہ ٹیم پہ نزلہ گرائیں جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں ان سے پوچھے بھی تم کیا کر ر لیکن دیکھیں نا ایسے تو نہ کریں کہ جناب آپ کھیل کو بالکل ہی سائنس بنا کے پیش کریں اور سائنس کو بالکل ہی کھیل بنایا ہوں اب مینجمنٹ آپ نے کرکٹ ٹیم کو مینج کرنا ہے یہ کوئی بڑی سائنس تو نہیں ہے نا یہ سائنس ہے اچھا یہ سائنس نہیں ہے یہ سائنس ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا وہ پورا اوپر سے لے کر نیچے تک ایک پلاننگ کے ثرو ہوتا ہے ایسے معجز جو پچھپنج یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سال منٹس نے سوچ لیا تو پوری ٹیم پچھپنج پہ لیٹ گئی یا دو بندوں نے سوچ لیا تو لیٹ گئی نہیں آپ کو پھر پورے گیارہ کے گیارہ کو اس پلان کا حصہ نہیں نہیں پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ اگر ایسا ہم اسیوم کریں کہ کوئی پلان تھا پھر پورے گیارہ کے گیارہ اس پلان کا حصہ تھے کیونکہ کوئی بھی اس پلان سے پلٹ سکتا ہے پچھپنج کے ڈیڑھ سو رن بنانا کوئی اشیو نہیں ہے لیکن اس پلان کا حصہ ایک تو سارے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں سب سے پہلے جو ٹاپ موس پوزیشن ہوتی ہے اس بندے کو ہٹاتے ہیں انہوں نے یہ ہی کیا ہے بندی ہے اس کی ذمہ داری اس کی بندی ہے لیکن کوئی کمپنی گروہ نہیں کر رہے ہی کمپنی کی فیلیر ہو رہا تو آپ سے پہلے سی او فارغ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ چپڑاسی کو باہر نکال دیں کہ تم باہر نکل جاؤ ایسا نہیں ہوتا اسی لیے اس پر پریشر تو پورے بورڈ پر پڑے گا لیکن مجھے اچھی چیز یہ نظر آتی کہ جہاں آپ کچھ عرصہ پہلے بات کر رہے تھے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں بورڈ کے بارے باتی ہو رہی ہے